اسلام علیکم میں آپ کی ہوں سروت فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار بریڈ میں میں نے سینڈوچ تیار آپ کے لئے کر رہے ہیں یہ پیٹیز کی طرح سے بنتے ہیں بلکل کھانے میں بہت ہی لذیذ مزیدار جس ریسپی سے میں نے آپ کو سکھایا ہے اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسی طریقے سے بنائے گا دیکھیں گا کیا مزیدار ہوگا سب سے میں نے دیکھتی کے اندر میں نے چکن ڈال دیئے بان لیس نہیں آپ بان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے لسنہ درکھ ڈال دیا ہے ایک چمچہ بھر کے اس سے بہت مزیدار سا ذائقہ آجاتا ہے نمک خض بھی ذائقہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لئے ہم لگ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ گل جائے اور تھوڑی اسی میں نے کالی مرچے بھی ڈال دی کہ ذائقہ آجائے مرچوں کا اس کے اندر دیکھیں پانی اچھی طرح سے خوشک ہونا لگ گیا ہے جب پورا خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کی چکن کی ریشہ کر دوں گی ریشہ کرنے کے بعد لسنہ درکھ کو میں نے ہلکا سا کوٹا ہے کہ میں اس کی سوستہ یار کر سکوں مائنیز لی ہے اس کے اندر لسنہ درکھ میں نے ڈال دی ہے اور اس کو پھر اب ہم سارے بریٹھ کو اس طرح سے گول گول کٹ کر دیں گے تو میں نے دو طریقے سے بنائیں گول بھی چکور بھی دونوں طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں سارے اسی طرح سے ہم نے بنا دیئے اب یہ دیکھیں میں چکور بھی میں نے کہا کہ چلو یہ اچھا ہے یہ بھی بن جائیں گا مزیدار سے تیار ہو جائیں گے بریٹ سینویچ یہ جو ہے نیو ریسپی ہے آپ کے لئے آپ بنائیں گھر میں لذیذ ترین آپ کو رمضان کیے ایک ریسپی تیار ہو جائے گی آپ کی طرح طرح کہ ہم روز آنا کوئی نہ کوئی اب یہ جو بچے ہیں ہم اس کا بریٹ کرمز بنا لیں گے بس ہم مائنیز لگا لیں گے اس کو پر اور اس کو پر تھوڑا سا کیچپ چاہے تو لگا لیں ویسے کیچپ کی ضرورت نہیں ہوتی ورنہ میٹھے میٹھے تھوڑے لگتے میں نے لگایا تھا کھایا تو مجھے لگا کہ نہیں کیچپ نہیں رکھنی چاہیے اس کے اندر آپ صرف مائنیز لگائیں اور اس کو اوپر چکن رکھ دیجئے اگر ویجی ٹیبل آپ کے پاس ہے بن گو بھی گا جار ہری پیاز وہ بھی اس کو پر رکھ دیں اب میں تھوڑا تھوڑا اس کو پر رکھ رہی ہوں سارا اس طرح سے رکھنے کے بعد میرے پر کچھ سبزیاں کٹی بھی تھی تو وہ بھی میں اس کو اوپر رکھ دوں گی تاکہ بہت لذیر سی ہماری بریڈ یہ تیار ہو جائے یہ ہے تقریبا پیٹی سٹائپ کا یہ بن جاتا ہے ہمارا اب ہم نے ایک اس کے لئے تیار کریتی ذرا پتلی ہو نہ گاڑی ہو نہ یہ پتلی سی ہو اور یہ بریڈ کرم جو کنالے بچ گئے تھے اس کے میں نے بنا لیے تھے بس اس کو ہم اس طرح سے چاہے دبا لیں چاہے ایسے ہی رکھ لیجئے آپ کہ کنارے اس کے کھلے نہ اور یہ یقین جانی ہے کہ یہ کتنے لذیذ تیار ہوئے تھے میں نے سارے اس طرح سے تیار کر لیے اب چکور والے بھی پھر میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی تو آپ پہلے سے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور چائے آپ روز بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے کیچپ پہلے ماہنی لگائے پھر اس کے بعد کیچپ لگا دی اوپر سے ہلکے ہلکے لگائے گا زیادہ نہیں بس اس کے بعد چکن رکھ دوں گی جو میں نے اس کو ہلکا ہلکا اس کو میں نے ریشہ سا بنا دیا تھا تاکہ زیادہ موٹے موٹے اچھے نہیں لگتے اس لیے ایک دوسرے کوپر یوں اس طرح سے آپ رکھ دیں اب میں نے اس کو اسی طرح سے جیسے گول والے تیار کیے تھے میدی کے اندر میں نے اس کو ڈپ کرا اب بریڈ کرمز لگا دی اس کو پر بس ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ ہمارے مزیدار سے بریڈ سینویچ تیار ہو جائیں گے یا بریڈ پیٹیس کہلیں آپ ہلکی آج پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تیز آج پہ اندر سے ذرا ڈبر اٹھی جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی تو بس اس طرح سے ہمارے سارے پیٹیس تیار ہو جائیں گے لذیذ مزے لے کے کھائیں رمضان میں نیونی ریسپی آپ انشاءاللہ ٹرائی کریں آنے والا اس رمضان دیکھیں کتنے اچھا کلر اس کے اندر آگیا ہے گولڈن سا نہ ڈارک نہ لائٹ ہے یہ ہم اسی طرح سے بنا لیں گے اب دیکھیں کس طرح سے بیٹر اس کے اندر بھراوا ہے اسی طرح سے آپ بنائیے گا ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کیجئے گا اللہ